اسلام علیکم دوستو صبح بخیر امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو ماشاءاللہ کافی ایریاز میں دھوپ نکلنے لگ چکی ہے تو وہ خودوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے لیکن پھر بھی کچھ مخصوص پودے ہوتے ہیں جو زیادہ تھنڈ برداشت نہیں کر سکتے تو انہیں سردی سے بچانا ہوتے ہیں یا تو پھر اس کا طریقہ کار آپ بالکل انہیں کہیں سردی سے بچانے کے لیے کمروں میں رکھیں یا پھر یہ پولی ہاؤس جو ہیں جسے گرین ہاؤس بھی کچھ لوگ بولتے ہیں شاپر کے ٹھیک ہے وہ بنا کے ان میں پودوں کو رکھا جاتے ہیں تو آج میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے اس میں کون کون سے پودے رکھے ہوئیں تو یہاں پہ کچھ آپ کے سامنے سنگونیم کی ورائیٹیز ہیں اس کے علاوہ منی پلانٹ بھی ہے کوئلس بھی ہے کروٹن وغیرہ اس کے علاوہ اس میں جو ہے ڈرائی سینیا بوگن ویلہ یہاں بھی سنگونیم پڑ ہے اور یہ انچ پلانٹ یہ ساری کوئلس یہاں پہ آپ چیک کریں ماشاءاللہ تو ابھی یہ ماشاءاللہ کافی بوشی پودے بھی بن گئے اس کے اندر کیونکہ ٹیمپریچر وغیرہ کافی اچھا مل رہا ہے انگلیش ہے بھی تو اب ان کی کٹنگ وغیرہ بھی لگانا سٹارٹ کریں گے یہاں پہ یہ ساری جو ہے یہ کوئلس پڑی ہے اس میں کچھ یہ کینگ کونگ بھی ہے یہ ابھی سیڈلنگ ہے تو یہ بھی جیسے اب ٹیمپریچر زیادہ ہوگا تو یہ بھی ماشاءاللہ ایک پولی ہاؤس یہ ہے ایک اور بھی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جی تو دوستو یہ دوسرا پولی ہاؤس یہاں پہ کچھ کوئلس کی کٹنگ یہ ڈیفن بے کیا اس کے علاوہ یہ الٹا شوق ہو گیا یہاں پہ کچھ سیڈلنگ ہیں سبزیوں کی جس میں بینگن اور میچ ہے یہ انڈین ڈیلیا کی کٹنگ لگائی ہو جائے یہ سائیکلومنٹ اس کے علاوہ یہاں پہ چیری ٹماتو یہاں پہ آپ جربرا دیکھیں تو پچھلے دنوں میں بھائی چانس آیا اس کا یہ جو پھول ہے اس کو جو میں نے دیکھا تو اس میں تین سے چار سیڈ جو مجھے ملے بلکل کافی اچھے سائز کے اور وہ پولینیٹ ہو چکے تھے تو ان کو بھی میں نے لگا دیا اسی تینہ اس کے اندر ہی رکھ دیا میں نے میں بھی وہ جرمنیٹ ہو جائے تو آپ کے تین پودے تیار ہو جائیں گے یہاں پہ یہ اڈینیم پڑے ہیں تو اڈینیم بہت زیادہ حساس ہو جاتا ہے سرٹی کے اندر کیونکہ اسے اگر پانی آپ دیں گے تو یہ مر جائے گا تو اس لیے کافی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اس کو سردی میں بلکل نکال کے ہی رکھ دیتے ہیں مٹی سے یا پھر پانی نہیں دیتے دو دو مہینے تو جس سے یہ پودا سروائیب کر جاتے ہیں یہ بیگونیاں اور یہاں بھی یہ انڈین ڈیلیا وغیرہ جو ہے وہ لگا ہوئے ہیں تو مسالہ یہ بھی فلاورنگ کریں گا فیلال اس کے اندر یہی چیزیں ہیں بھکی جو ابھی میں نے پلاسٹک کپ کے اندر تیار کرنے اسی کے اندر کوئلس ہو گیا وینڈنگ جیو جتنے بھی ہنگنگ پلانٹس ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے سکولینٹس ٹھیک ہے ان کے نئے پودے تیار کرنے ہیں تو وہ بھی پولی ہاؤس کو ہی میں یوز کروں گا جی تو دوستو وہ تو تھے ہمارے جو پولی ہاؤس میں رکھے ہوئے پودے تو یہاں پہ جو فلاورنگ پلانٹس ہیں یہ اب سالویہ چیک کریں فلاورنگ سٹارٹ کر رہے ہیں یہاں پہ سارا پٹونیا یہ ڈائین تکس یہاں پہ پینزی اور آسٹر ہیں تو یہاں بھی ساری چیزیں یہ میکسیمم پٹونیا یہ کافی کلر ہیں تقریبا پچیس چھبیس کلر ہیں یہ سائز چیک کریں یہ میری گولڈ ٹھیک ہے دوستو ویسے ہی میں نے کہا چلو کافی دن ہو گئے کوئی ویڈیو نہیں ڈالی تو جو نیو لوگ ہیں وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ